موسیقی 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 تھے جن کا میں نے احترام دیکھا اور وہ احترام شاید صدر کا بھی اس طرح کا نہیں ہوتا ہوگا میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اب یہ جو آغاز تھا تدریس کی طرف یونسٹری پڑھانے سے لیکچرشپ سے آج اس بات کو بیس سال گزر گئے ان بیس سالوں میں لائیو سٹوڈنٹ جسے کہتے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے لائیو آڈینس تیرہ چودہ لاکھ ہوگی پھر یہ انٹرنیٹ کا زمانہ آیا ویڈیوز کا میسج ساتھ بریعظم میں فائل نے لگ پڑا اس سارے کے سارے عمل میں میں نے دیکھا آج اس بیس سال گزارنے کے بعد میں اعلانیاں کہوں گا اگر اللہ مجھے سو بار زندگی دے تو میں دوبارہ استاد ہی بنوں کیونکہ جو احترام محبت اور خدمت کرنے کا موقع میں نے ایک استاد کے لیے دیکھا ہر شعبہ اس سے بنتا ہے اب مثال لیجے کبھی میں بھی پڑھاتا تھا بچوں کو یونسٹری میں کالج میں سکول میں اس وقت میں جوڈیشری کو پڑھاتا ہوں سیول سرویسز کا فورٹی سکس کامن چند دن پہلے گزر ہے پہلی کلاس میں نے پڑھائی ہے فوج کو پڑھانے جاتا ہوں گاہے بگاہے سٹاف کالج سکول اف انپنٹری اٹرلی سینٹر باقی اداروں میں ائر بیسز پہ بھی جاتا ہوں بے شمار گورمنٹ کے ایسے ادارے ہیں جن میں میں امپاور کرتا ہوں اور میں اس نیت سے کرتا ہوں کہ اگر ایک جج کی نیت ایک لمحے کے لیے ٹھیک ہوتی ہے تو سامنے والے کا کیس ٹھیک ہو جاتا ہے پوری زندگی بدل جاتی ہے سماج میں جو ہجان ہے وہ کم ہوتا ہے جو تخریب کاری یہ کم ہوتی ہے سو انصاف ملتا ہے پڑھانے والوں کو میں نے ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا اسے ڈی ایس ڈی کہتے ہیں نیا نام کیا ہوئے ایڈی بن چکے ہیں گریڈ بیس تک جتنے ہیڈ ماسٹرز ہیں ان کو پیچھلے کہیں سالوں سے میں پڑھا رہا اور شوکیہ پڑھا رہا محبت سے پڑھا رہا میری آج کے میری جو گفتگو ہے کیونکہ وقت بڑا مخصر سا وقت ہے اور دو میں باتیں کر کے کہہ لیجئے افتتام یہی پر کر دوں اگلے دس پندرہ منٹ میں میرا تعلق گجرات سے ہے بچپن میرا گجرات میں گزرا اور میرا گاؤں تعلیم میں فہم میں دانش میں بہت پیچھے ہے پانچ سو چالیس سال پہلے اکبر کے دور میں بنا تھا اور جب بنایا گیا تو اس کا مقصد بنیادی طور پر تبلیغ تھا کیونکہ وہ دور ایسا تھا جس میں سید زادوں کو بلایا جاتا تھا سپیشلی کہ آپ فیملیز اکومنڈیٹ کریں یہاں آئیں اور تبلیغ کا اصلاح معاشرہ کا کام کریں جو زمینیں ملیں اس گاؤں والوں کو وہ جھٹوں کی زمینیں تھیں سو ہوا یہ کہ وہ جھٹوں نے اس طرح سٹیٹ کا سسٹم نہیں تھا جیسے آپ میڈیا چیزیں ہیں سو وہ لڑنے لگ پڑے سو لڑتے لڑتے ہی سیدوں کو لڑنا آ گیا جھٹوں کو تبلیغ آ گئی آپ تبلیغ کا بھی حال دیکھ لیجی اور ہماری لڑائییں بھی جا کے دیکھ لیجی اس سارے عمل میں میرا گاؤں میں میرا بچپن گزر ہے دو واقعات مجھے کبھی نہیں بھولے اور یہ میں کہوں تو یہ مبالغہ نہیں میرے نقش ہیں یہ دو واقعات ایک واقعہ بچپن کا ہے میری سات سال عمر تھی اور ہمارا ہے کہ ڈیرہ ہوتا تھا ڈیرہ آپ اس کو اس لینگویج میں کہوں تو آپ کہہ لیجیے وہ اگری کرسل لینڈ اور اس لینڈ کے کونے پہ چند کمروں کا کہہ لیجیے ایک رہنے کا سامان تھا جہاں پر ہم اپنے جانور بھی بان لیتے ہیں ان کو ڈنگر کہتے تھے اور دڑبہ بھی ہوتا تھا مرگیوں کا میں سات سال کا چھ سات سال کا بچہ اپنے ڈیرے پہ بیٹھا تو ہمارا جو اس کا سپروائزر ہوتا تھا اس کو ڈیرے دار کہتے تھے ڈیرے دار ڈیرے دار چاچا بیٹھا ہکا تیار کر رہا تھا اور میں نے اس کی طرف دیکھا اور سامنے دیکھا دڑبے میں ایک انڈا اس سے چونچ نکل آئی ہے چوزے کی چوزہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اب کہیں بچپن کی نصیحت نہ آپ کا ضمیر بنتی ہے جملہ میرا بھولیے گا مت کیا میں نے بولا ہے بچپن کی نصیحت آپ کا ضمیر بن جاتی ہے بچپن کی نصیحت میں جو گرفت کرنا بندے کو ہے اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے وقت کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے جیسے ویکسینیشن بچپن میں ہوتی ہے آپ لے کر جائیں کسی بڑے کو اسے کہیں جیس کو ویکسینیشن تازے کو جی ٹائم گزر گیا وہ ٹائم جو ویکسینیشن کا تھا اس طرح بچپن کی نصیحت نہیں بھولتی تو میرے بچپن کی نصیحت جو سب سے زیادہ میرے کانوں نے سنی وہ یہ تھی گھر سے کہ بیٹے مدد کرنی سوہز راہ مزاک میں نے کئی ایسے بابوں کو بھی سڑک ٹپائی جو ٹپنا نہیں چاہتے تھے اور وہ کہتے تھے نہیں ٹپنی میں کہتا تھا ٹپو ٹپو کے تو سواب ہوگا نا بھائی وہ کھینچتے تھے میں کھینچتا تھا تو یہاں اس سے اچھا موقع کوئی نہیں تھا میرے پاس کہ میں اس چوچے کی چوزے کی مدد کروں پیدائش کے عمل میں یعنی آپ کہہ لیجئے کہ میں چوچے کا گائنہ ایکالوجس بننے کی برپور کوشش میں تھا اچھا جب میں نے کوشش شروع کی تو وہ جو ڈیرے دار چاہتا تھا جس کا کام اور ایکسپوئیر یہ تھا ڈیرے پہ رہنا جانروں کے ساتھ رہنا فصلوں کو دیکھنا دڑبے کی مرگیوں کو دیکھنا ان کے انڈوں کو کولیکٹ کرنا جن سے چوزے بننے چوزے بننے دینا اس نے مجھے منع کیا اس نے کہا تم غلط کر رہے ہو ظلم کر رہے ہو بڑی زیادتی کر رہے ہو میں نے کہا میں تو مدد کر رہا ہوں میں تو ہلپ کر رہا ہوں یہ زیادتی کیسی سو میں نے نہیں مانی اور وہ چوچا آ گیا چوزہ آیا اب کیونکہ اس کی پیدائش میرے دست شفقت سے ہوئی تھی تو میں نے اس پر نشانی لگا دی یہ بڑا ضروری ہوتا ہے جیسے بندہ پرانے شگرد کو پچان گیا تھا اپنا بچہ ہے جی یہ اپنا شگرد ہے جی اپنا بالکہ جی تو وہ چوچا جتنے دن میں دیکھتا رہا اس کو میں دیکھتا ہے اپنا بچہ ہے جی تین ہفتے کے بعد وہ چوچا انتقال وہ وفاد تھا آپ میں سے شاید کسی کا بچپن چوچوں کے ساتھ گزرا ہو تو معصومیت میں میں نے اس کو دفنایا بھی شعور نہیں تھا نا پتا نہیں تھا لیکن وہ چاچے نے آکے مجھے کہا کہ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں کہا تھا اس کو تم نے پیدائش میں وہ جو تم مدد کر رہے تھے ظلم کر رہے تھے میں نے کہا جی کیسے اس نے ایک جملہ بولا جو آج تک گونچتا ہے میرے اندر آج کے بعد شید آپ کے اندر بھی گونجے اس نے کہا پتر جو اپنے پروں سے نہیں نکلتا نا وہ زندہ نہیں دیکھ سکتا جو زور لگا نہیں سکتا جو حمد نہیں کر سکتا جو خودداری نہیں اپناتا جو ایک غیرت کے ساتھ نہیں چلتا جو اپنے اندر سے اٹھان کے ساتھ نہیں چلتا اپنے اندر سے کس کے علاوہ نہیں پھڑتا والکینوں نہیں ہوتا وہ دنیا کی کسی طاقت باہر کے دھکے سے منزل کو نہیں پا سکتا منزل کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر کو آتش فشاں ہوں دوسرا سبق جو بالکل اگزیکٹ آج کے ہماری آڈینس کے لیے بڑا ہی ضروری ہے میرے گاؤں میں دو سبزی کی دکانیں تھیں میں حران تھا میں نے جب سے ہوش سمالنا شروع کہ میں حران ایک کی سبزی بکتی ہے دوسرے کی بکتی کوئی نہیں سو میں نے اپنی جب تعلیم تھوڑی بہتر میری ہوئی تو میں نے observe کیا میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کی سبزی بکتی ہے اس کی سبزی بکتی نہیں ہے آخر ایسا کیا ہے؟ یقیناً سبزی میں کوئی فرق ہوگا quality میں فرق ہوگا تو میں نے دور رہ کے گاہے بگاہے جا کے سبزی خرید کے وزٹس کر کے اندازہ لگایا کہ سبزی ایک جیسی ہے سبزی کی quality میں کوئی فرق نہیں ہے بالکل میار کی ایک جیسی سبزی دونوں جگہ پہ موجود تھی لیکن ایک کی بکتی تھی دوسرے کی نہیں بکتی تھی اب میں نے دیکھا کہ سبزی تو ایک جیسی ہے سبزی بیچنے والوں میں کیا فرق ہے؟ وہ زمین اسمان کا فرق تھا مثلاً ایک جو تھا وہ سبزی کی دکان پہ بیزار بیٹھا ہوتا تھا اب بیزار والے کی سبزی نہیں بکتی تھی اچھا بیزاری پہ لازم ہے کہ ایسا بندہ تیار نہیں ہوتا تھا وہ لگتا تھا صبح اٹھا آنکھیں کھولی ہیں اور ساتھ سبزی کی دکان پہ جمائییں لیتے لیتے آگے آلو لے لو بینڈی لے لو کر رہا ہے لیکن پھر سو گیا دوسرا ایسے لگتا تھا جیسے دفتر جانے کے لیے تیار ہوئے حالانکہ سبزی کی دکان پہ بیٹھتا تھا وہ نہاتا تھا دوتا تھا تیل لگا کے کنگی کر کے خوشبو لگا کے سبزی کی دکان پہ آگے بیٹھتا تھا دوسرا فرق میں نے دیکھا کہ جو پہلے والا جس کی سبزی دوسرے والا کیسے سمیلر نہیں بکھتی اس کا رویہ سخت ہے اس کے رویہ میں نرمی نہیں ہے وہ اکثر اس کی ایک آواز اس کی آتی تھی لینڈی لون یہ تو نکلو کسی نے کہنا یہ کس طرح بھاؤ کر لو کہتے لینڈی لون نکلو تو پتہ لگا مجھے کہ اس کی طرح میں نے دیکھنا اس کا رویہ تھا وہ پوچھتا تھا سنائیں ماں جی ٹھیک ہے سبزی تو آپ لے کے جا رہے ہیں حال احوال ٹھیک ہے طبیعت ٹھیک ہے کل کچھ بیمار لگ رہے تھے آپ اچھا اب وہ سبزی کے ساتھ ایک رویہ کا پیکج بھی تھا تیسری بات میں نے دیکھی کہ وہ اگلے دن جب کوئی سبزی پشتے دن خریدنے کے بعد اگلے دن آتا تھا تو اس سے پوچھتا تھا بھنڈی کل کیسی بنی کوئی مزہ بھی آئے بھنڈی کا ہماری گونگلو کیسے تھے شلجم کیسا تھا وہ علو اچھے تھے بھائی کوئی سواد آیا مزہ آیا آپ کو میں نے تین چیزیں آپ کو بتائی ہیں یہ تینوں چیزیں سبزی بیچنے والے کے پاس ہوں یا فلوسفی دینے والے کے پاس ہوں نہیں ہوں گی تو یاد رکھے گا سبزی بھی نہیں بکے گی فلوسفی بھی نہیں بکے گی پہلی چیز کیا ہے بندے کا خود اپ ٹو ڈیٹ ہونا بھائی جس میں چند دن پہلے نا ناٹس اپ میں چلا گیا انجننگ اکیڈمی ہماری 39 ایس ڈیوز تھے ینگ بچے میں کلاس پڑھانے گیا تو مجھے بڑی شرم ہے سب انجینئر سے میرا خود بیک گراؤن تھوڑا سا انجننگ سے ہے وہ سب کے سب بچوں میں اگر میں ریشو نکالوں 39 تو 36 کے جو لباس تھے وہ لباس ٹپیکل ہوسٹل کے بچوں کے تھے اور لگ رہا تھا کہ انہوں نے دستے رکھے ہوئے ہیں چپلے پہنی ہوئی ہیں اور وہ سترویں گریڈ کے ایس ڈیو جو سٹمپ لگایا تو ٹیسٹیشن ہو جاتی ہے تو میں نے فوری طور پر کمانڈنڈ کو کہا نیننگ اکیڈمی کے کہ خدا کے لیے افسر کو افسر لگنا بھی چاہیے علم والے کو علم والا لگنا بھی چاہیے اگر علم والا اپنے انداز سے اور دوسری چیز اپنے رویے سے علم والا نہیں لگتا تو یاد رکھیے جو اس کے پاس دیکھیں سبزی تو شاید میں کہوں گے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے بھئی آپ کے پاس تو ایمان ہے آپ کے پاس تو اللہ کا پیغام ہے آپ کے پاس تو رسول کی حدیث ہے بھائی دنیا کا سب سے بہترین پیغام آپ کے پاس ہے جس کو میں نے فلوسفی کا نام ایک دیا اگر یہ تین چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تیسری چیز کیا تھی فالو اپ رابطے میں رہنا پوچھنا سبزی دے کے ازاد نہ ہو جانا بلکہ بعد میں پوچھنا کہ بھائی افاقہ ہے ٹھیک ہے حضم بھی ہوئی مزا آیا تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں بھائی یہ تین چیزیں سبزی والے کے پاس ہوں گی سبزی بک جائے گی اور پڑھانے والے کے پاس ہوں گی سکھانے والے کے پاس ہوں گی تو اس کی بات بھائی بکے گی اسے کوئی روک نہیں سکے گا اب آئیے بشمار لوگوں کو میں جانتا ہوں بولنے پڑھانے پڑھنے کے حوالے سے جن کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا جب رویہ ٹھیک نہیں ہوتا علم جو کہ بلکل سچا ہے سچا علم اگر ایسے بندے کے پاس ہے جس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے تو یاد رکھئے اس کا منفی اثر پڑے گا مصبت اثر نہیں پڑے گا کم علم اچھے رویہ والا چل جائے گا لیکن مکمل علم رکھنے والے کا اگر رویہ ٹھیک نہیں ہے تو اس علم نے پھر اس کے جگ کو تو تھنڈا نہیں کیا برف نے بھائی دیکھئے نا اگر آپ کا اپنی برف آپ کے اپنے جگ کو تھنڈا نہیں کر رہی ہے اس کو ہمارے وہ پرانے کہہ لیجیے کلاسیکل وزڈم میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کی اپنی اکل آپ کے اپنے کام نہیں آ رہی تو اکل مند ہونے سے توبہ کر لیجیے باتے کوئی نہیں ہے اگر آپ کا علم آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں بہتری نہیں لا رہا آپ کہیں جی میں نے خان کا ہی مثال پہ ساری قرآن اور حدیث پڑھی ہے اور اپنی بیگم سے بنتی نہیں ہے روز کھٹ کھاتے ہیں وہ اسے چڑھاتے ہیں تو بھائی وہ پھر پڑھنے کا کیا فائدہ آپ کہیں جی میں نے سخاوت پہ سب جو میٹیریل اویلی بیلہ پڑھا ہے اور کبھی آپ نے سخاوت کی نہیں آپ نے کہا جی شکر گزاری سے بڑھا کوئی نہیں یہ بات پڑھا ہے آپ نے اللہ کہتا ہے کہ شکر کرو میں اور دوں گا کبھی شکر ادا نہیں کیا دل سے نہیں کیا یاد رکھئے جب تک آپ کے پاس یہ تین رویے نہیں ہیں آپ اپنے میسج کو کنوے نہیں کر سکتے اور بڑے ہی تکلیف کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں بڑے تکلیف کے ساتھ مفتی صاحب این ممکن ہے کہ کوئی اسلام کے انٹی ہو اس کے پاس یہ تین چیزیں ہو وہ زہر بیچ رو بکرا ہوگا میں مثالیں یہاں نہیں دینا چاہتا آپ کو جرمنی کی اور آسلو کی اور باقی ملکوں کی کہ جب وہ قبولِ اسلام یا اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ دینداری کی طرف آتا ہے تو اسے پانس سال بار پتہ لگتا ہے کہ میں تو قادیہ نہیں ہوگی ہوں اور وجہ یہ ہے کہ وہ جو بیچنے والا تھا اس کا رویہ ٹھیک تھا اس کا نالج ٹھیک نہیں تھا سو ہم سب پہ لازم ہیں کہ ہم علم حاصل کریں لیکن سات رویہ بھی عالموں والا بنائیں دینداروں والا بنائیں اس علم پہ عمل بھی کریں اللہ آپ کا حمی و ناصر بہت بہت شکریہ